السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ہمارے پرانے بیور ہیں تو جانتے ہوں گے اور اگر نئے ہیں تو ابھی جانتے ہیں کہ ہماری اس چینل پر جہاں کئی چیزیں ہوتی ہیں انہوں میں سے ایک تو علم اقبال کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ ہے اور ہمارا موضوع سخن جو کئی جنوں سے سلسلہ آ رہا ہے وہ علم اقبال کے ایک بہتی مشہور نظم کی تشریح ہے جو طلوع اسلام کے نام سے مشہور ہے اس نظم میں کئی بند ہیں جن میں سے چھے بند کے تشریح کا عمل مکمل ہو چکا ہے آپ دسکرپسن میں جیگر لنک پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں عارض کا ہمارا موضوع سخن ہے اس نظم کا ساتھوہ بند تو رازے کن فقہ ہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا تو رازے کن فقہ ہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا دوستو اس شیر کے اندر اتنے بارک نقات ہیں کہ اگر ان سب کو وضعات کرنے کے لیے ایک گھنڈہ بھی سرک کیا جائے تو شاید وہ ایک گھنڈہ بھی کم پڑ جائے برہاں مختصر طریقے سے ہم شیر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اگر ہم مفردات کی بات کریں تو کن فقان یہ اصل میں اشارہ ہے قرآن دوست آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شانت اتنی بلند ہے کہ اللہ جس چیز کو بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بس یہ کہتے ہیں کہ تو ہو جا تو وہ کی ہو جائے کرتی ہے آیا کے معنی آتے ہیں ظاہر یعنی کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری احملت کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بلند پر شان سے یہ جو دنیا بنائی ہے کہ اللہ نے کہا تو ہو جا اور وہ دنیا بن گئی تو اس دنیا کو بنانے کا جو مقصد ہے اس میں جو اصل جو راست منہ ہے وہ راست تمہیں ہو اس دنیا کی تخلیق تر سبب کیونکہ تم اس نبی کے امتی ہو جو نبی ہیں سرابہ اس دنیا کی تخلیق تر سبب ہیں اور افسوس کے بات یہ ہے کہ تم خود اپنی حیثیت سے واقف نہیں یہاں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جاؤ یعنی اپنی ذات کا اور اپنے دین کا اور اسی طرح سے اپنے اتنی بارکے سے مطالع کرو کہ وہ تمام چیزیں تمہارے آنکھوں کے سامنے بہتر زائر ہو جائیں تم ان تمام اسرار کو ان تمام رموز کو پاسکو خودی کا رازدہ ہو جاؤ خدا کا ترجمہ ہو جاؤ یعنی ایک تو یہ کہ تم خود مطالع کر کے تم خود غور احفظ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کی کوشش کرو اور تم میں سے کوئی جو ابھی ان کیوں کو نہیں سمجھتا ان کے لئے خدا کا ترجمہ ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے یہ پیغام کن تک پہنچاؤ ترجمہ اسی کو کہتے ہیں جو ہماری بات جا کے کسی اور تک پہنچاتا ہے تو تم خدا کے ترجمہ ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کا وسیلہ بنو اگلی شیئر کچھ یوں ہے کہ حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو تو خوبت کا بیان ہو جاؤ محبت کی زبا ہو جاؤ جس شیئر دراصل ایک خاص پس منظر میں کہا جاتا وہ خاص پس منظر تھا جنگی عظیم اول کا وقت جب پوری دنیا ایک گوسرے سے لڑنے میں مشغول تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کی حالت کچھ ایسی ہے کہ پوری دنیا ان کو مال کے خواہش میں اور ایک دوسرے کی زمین پر قوضہ کر لینے کی بیٹو کی حوص میں ان سب کو ٹکڑوں میں باٹ رکھا ہے ان سب کو ایک مہلک جنگ میں مطلع کر رکھا ہے تو ایسے میں تمہارا فرض یہ ہے کہ تم خوبت کا بیان ہو جاؤ محبت کی زبا ہو جاؤ یعنی ہر طرف بھائی چاردی کا پیغام عام کرو اور اپنی زمان کو ہمیشہ امن و امان اور صلح و آشتی کے پیغام دینے میں استعمال کرو دنگی عظیم اول کے دوران جو ہر طرف اقتراب اور انتشار پھیلا ہوا تھا اس کا جو اصل سبب تھا اس سبب کے بارے میں بتاتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ہنڈی وہ خورا سانی وہ افغانی یہ تورانی یہ ہنڈی وہ خورا سانی یہ افغانی یہ تورانی توہے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کرا ہو جاؤ یعنی ہر طرف جو ایک لڑائی جھوڑا پھیلا ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے اس کا اصل سبب ایک وطن پرستی میں تاثر کے درجے کو پہنچ جانا ہے ایک دم ایکسٹریم لیول کا نیشنلزم ہے اسی نے ان تمام جنگوں کو جنم دیا ہے چنانچہ آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ لوگ دوسرے میں افتراب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہنڈوستانی ہیں یہ خورا سانی ہیں یہ دردانی ہیں یہ پناہ ملک کا ہے اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے یہ پناہ ملک کا ہے اس لیے وہ ہمارا دوست ہے تو یہ حال ہے پورے دنیا کی اور اے مسلمانوں تم بھی ان سے تجھ مختلف نہیں بلکہ تم بھی شرمندہ ساہیل ہو یعنی تم بھی دلیہ کے کسی ایک خاص کنارے پر محدود ہو اسی میں لیمیٹڈ ہو کہ تو اچھل کر بے کراہ ہو جاؤ یعنی ان تمام قرور سے بہا نکلو ان کے غلط سوچ سے بہا نکلو اور بے کراہ ہو جاؤ میرے کہتے ہیں وسیع اور چوری چیز کو یعنی اپنی سوچ میں اور اپنے ترزہ سکر میں وسط پیدا کرو یہ وطن پرستی ذات اور نسل ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھتے سوچو اور ایک اللہ کے نام پہ حق کے نام پہ حق اور باطل کے نام پہ ایک متحد ہو جاؤ چھیک اسی مضمون تو آگے بڑھاتے ہوئے علمہ مسید فرماتے ہیں کہ غبار آلودہ رنگوں نصب ہیں بالوں پر پیرے غبار آلودہ رنگوں نصب ہیں بالوں پر پیرے تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر فشا ہو جاؤ کہتے ہیں کہ آج تو مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جس طرح سے ایک پرندے کے پروں میں دھول لگ گئے ہو جب کسی پرندے کے پر پر دھول لگ جائے کرتی ہے تو وہ پرندہ صحیح طریقے سے اڑنے سکتا لیکہ حال آج مسلمانوں کے ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی دھول لگ گیا ہے پر دھول کس چیز کا یہ مٹی کا مٹی کا نہیں بلکہ تاثبات کا دھول یعنی وطر پرستی اور نسل پرستی کا دھول تو ایسے ہمیں جس طریقے سے ایک پرندہ اڑنے سے پہلے اپنے پر کو جھاڑ کے خود کو دھول سے صاف کرتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اڑھ سکے ایسے ہمیں آپ لوگ کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اڑنے سے پہلے اپنے سوچ کو پاک ساف کرو اور تمہارے سوچ میں جو کئی طرح کے تعصبات میں جنم لے لیا ہے خود کو ان سے محفوظ کرو کہ تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر فشا ہو جا حاصل اکرام یہ کہ اس سے جو پہلا والا شیر تھا اس شیر میں علم اقبال نے جو ایک اسٹریم لیور کا جو نیشنلزم ہوتا ہے اس میں نکیر فرمائی تھی اور اس شیر کے اندر کاسٹیزم اور ریسزم جیسے چیزوں پر نکیر کر رہے ہیں پھر اسی خودی والے مضمون کے طرف لوٹتے ہوئے علمہ آگے فرماتے ہیں کہ خودی میں دوب جا غافل یہ سرر زندگانی ہے یعنی ہماری زندگی کا اصل راست تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے میں اپنی ذات کا مطالعہ کرنے میں اس طریقے سے دوب جائیں کہ ہم اپنے اصل مقصد کو پا لیں نکل کر حلقے شاموں سہر سے جاویدہ ہو جائیں یعنی اے مسلمانوں جو تم ابھی صبح اور شام کے حلقوں میں بھلے ہوئے ہو صبح شام سمراج نہیں مختلف طریقے کے تعصبات ہیں یعنی تم جو ابھی کل طرح کے تعصبات میں غیر ہو ان قلوز سے بہاں نکلو اس طریقے سے تمہیں جاویدانے اور دوام حاصل ہوگا دوام اس لئے حاصل ہوگا تو کی جب ہم ان بیکار کی چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے جب صحیح چیز پر فوکس کریں گے حق اور باطری پر فوکس کریں گے تو ظاہر سے بات ہے انسانیت ترقی کرے گی اور اس طریقے سے انسانیت کو اس کی زندگی کو اور اس طریقے سے حق کو دوام حاصل ہوگا آگے کہتے ہیں کہ مسافر زندگی میں صیرت فولات پیدا کر مسافر زندگی میں صیرت فولات پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جاؤ یعنی زندگی کی عام تگو دوام میں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے تمام احوال میں مختلف پہلوں میں اپنے اندر ایک فولادی صفت پیدا کرو یعنی حالات سے لڑنا سیکھو حالات کا سامنا کرنا سیکھو اور شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جاؤ بتاتا جلو کہ یہاں پر شبستان محبت سمراد ایک وہ محبت کا تعلق ہے وہ اخلاص کا تعلق ہے جو تمام مسلمانوں کا درمیان نزجی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے اور حریر و پر نیا ایک ریشم کے دو قسموں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ باریک اور بہت زیادہ ملائم ہوا کرتی ہیں اللہ ماں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے آفسی تعلقات میں ریشم کے درہ بن جاؤ تو جس طرقے سے ریشم بہت زیادہ نازک اور نرم ہوا کرتا ہے تم بھی اپنے مزاج میں وہ نزاکت پیدا کرو اور لوگوں سے امن اور صلح کا معاملہ کرو آگے کہتے ہیں کہ گزر جاں بن کے سیلے تنگروں کوہو بیابا سے گریستان راہ میں آئے تو جوہ نغم خان ہو جا کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے راستے میں کبھی بھی کوہو بیابان آئے یعنی کبھی بھی غمق کا پہاڑ آئے انفرادی یا استعمائی سطح پہ کبھی بھی دوہوں کے جنگل سے گذرنا پڑے تو ایسے میں سیرے تنگروں بن جا سیرے تنگروں کہتے ہیں ایک توفانی سیلاب کو یعنی جس طرقے سے پانی کا جب ایک زور سے سیلاب آتا ہے تو راستے میں آنے والی ہر طرح کے رکاوٹوں کو وہ اس جانب میں کر کے آگے بڑھتا کرا جاتا ہے تو اللہ معنی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسائی ہونا چاہیے اپنے مقصد میں اور اپنے راستے بھی چلتے ہوئے خود پر اتنا اعتماد ہو اور اپنے تجلتہ کار میں اتنی پختری ہو کہ کوئی بھی رکاورٹ تم روپ نہ پائے اور غلستہ راہ میں آئے تو جوہ نغمخان ہو جا یہاں جوہ نغمخان سے مراد ایسے چیزیں جو فائدہ پہنچاتی ہو جو کار خیر میں کام آتی ہو اور غلستہ سے مراد عالم اسلام ہے یعنی کہ مطلب یہ کہ جب بات آئے عالم اسلام کی جب بات آئے اپنے قوم کی تو فید ایسے میں تم وہ چیز بنو جو اپنے قوم کو فائدہ پہنچائے ان کے لئے خیر کا فام دے نہ یہ کہ حوص اور خواہشوں کے منعات پر ایک دوسرے کے دلے کارتے کریں اور اب ملاحظہ کیجئے اس بند کا آخر شعر جس میں بلائنی وہی مضمون ہیں جو پہلے والے شعر میں تھا یعنی مسلمانوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلانا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فجرت میں نوا کوئی یعنی مسلمان ہونے کی حیثے سے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہی سراپہ امن ہے اور وہی سراپہ محبت ہے کیونکہ امن و امان کا اور صلح و عاشقی کا جو پیغام مسلم قوم کے پاس تھا وہ دنیا میں دیگر کسی جو قوم کے پاس نہیں ہے کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی بگر ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے خود کو پراموش کر دیا رہے ہیں ہم اپنے حیثیت سے اور ہم اپنے حقیقت سے خود بھی واقع نہیں حالانکہ عالم یہ ہے کہ نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازے پترت میں نوا کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ جو عالم ہے اس تمام عالم میں ایک ایمان والے سے بڑھ کر کسی اور کے حیثیت نہیں ہیں بشرتی کہ وہ ایمان کے تقاضر پہ پورا اترتا ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی نظم کے اگلے بند کے ساتھ لفت کسی اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اگر ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر تو ضروری کیجئے